یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کی ابھی عمر صرف سولہ سال تھی اسک کنسہ سر پر ایسا چڑھتا ہے کہ بینہ سوچے سمجھے ماں باپ کی عجت تار تار کر کے ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور وہ لڑکا بھی چار دن اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر اسے چھوڑ کر رفو چکر ہو جاتا ہے سوچتی ہے گھر واپس جاؤں لیکن ڈر کر قدم پیچھے کھینچ لیتی ہے دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس لڑکی کا اب ہوگا کیا اس کی جندگی اس کو کہاں تک لے کر جائے گی کہانی کو پورا سنیے گا بہت ہی جبردست قصہ ہے محفل ختم ہو چکی تھی مرجا صاحب بھی کمرے میں چلے گئے دروازے پر لٹکے پردے کو الٹے ہاتھوں سے ہٹا کر اندر داخل ہوئے پردہ ہٹتے ہی جو منجر دکھائی دیا وہ بڑا ہی دل نصیب تھا وہ بیڑ پر ایک پاؤں رکھے گھنگرو اتار رہی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سرور بھری محفل میں تبلے کی دگڑ دم دگڑ دم اور سستے داموں بجنے والے باجے کی آواز میں منمستم ہونے کی گرج سے پہنے تھے اس کے دودھیا رنگت کے پیر لسکارے مار رہے تھے اور مہندی لگے ہاتھوں میں چمک اٹھ رہی تھی آداب وہ یہ کہتے ہوئے پاس رکھے سوفے پر بیٹھ گئے اس کے ہاتھ میں عد پیا سگار تھا اور بدن پر بڑی ہی خوبصورت سفید کوٹن پہن رکھی تھی مرزا صاحب محفلے تو باقاعدہ اعتمام سے دیکھا کرتے تھے مگر آج کمرے تک آنے کی جررت بھی کر بیٹھے جررت تو انہیں پہلے سے ہی تھی مگر آج مہرون نیسا کے کمرے میں مردانگی کا پہلا قدم تھا یہ پل اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا مگر اس نے خود کو نورمل ہی رکھا ادھر مہرون نیسا کی طرف سے بھی آداب کا جواب ملا اس کے ہلکے سنہرے بالوں کا آدھا حصہ کمر تک فیلا ہوا تھا اور آدھے بالوں نے لٹک کر اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا وہ بے نیاجی سے گھنگرو اتار رہی تھی اس کی یہی بے نیاجی اس کو اس کوٹھے میں مگرور تواف کہلواتی تھی وہ اس کوٹھے میں موجود سب سے الگ تھی کمرے کی سرخ روسنی میں اگربتی کی بھینی بھینی خسو اٹھ رہی تھی ٹیبل پر گلدان بڑی نفاست سے رکھے تھے پاس میں رکھا کھالی ڈشٹ بین اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں رہنے والی کتنی صاف صفحاق اور پسندیدہ ہے مرجا صاحب بولے آپ خود اور آپ کی خال بڑی ہی دل ربا ہے ہرنیوں کے جیسی آپ کی آنکھیں ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت سمیں محفل ہے آج تو آپ کی پہلی اینٹری نے ہی دل لبا دیا مجھ سمیت کئی رئیس جادے بڑی تڑف رکھتے ہیں اور آپ سے ملنے کا دلوں میں خیال لیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کیا حسن پایا ہے آپ نے لگتا ہے خدا نے بڑی فرصت میں تراثا ہے آپ کو مرجا صاحب بینہ رکے ہی بولتے چلے جا رہے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی مگر اس کے لیے یہ نئی بات ہی تھی مہرونیسہ کو سفید کپڑے کی چادر اوڑے اس سقسیت میں ایک بھیڑیے کی روح دکھائی دینے لگی جس کے دانتوں میں اسے اپنے جسم کی بھوک کی رالے ٹپکتی نظر آئی وہ پیساور تواف نہیں تھی اپنی گلتیوں سے بھاگتے بھاگتے جندگی نے اسے اس کوٹے میں لاکر کھڑا کر دیا ایسی گلتیاں جن کے داگ جسم پر یوں لگے رہ جاتے ہیں اگر انہیں کھرچ کے مٹانے کی کوسس بھی کی جائے تو مو سے خون رسنے لگے اور یہ نیسان ایک گہرے جخم کی صورت میں اُبھرنے لگے یہاں آئے اسے مسکل سے تین مہینے ہی ہوئے تھے گولڈن فراک پہنے ایک چنچل کمسین حسین تواف جس کی جوانی فوٹ فوٹ کر رکساروں سے بہ رہی تھی وہ بیڑ کے کراؤن سے پست لگائے بیٹھی تھی اور اسی بینیاجی سے کنگن اتار رہی تھی کی وہ سخص پھر سے بولا کیا خیال ہے آج رات ہمارے نام ہو جائے تو کیا تماسہ ہو مرزا صاحب کے لہجے میں جہر بھرا مٹھاس تھا بائجت سہری کا روپ بے گیرتی کا استحار بن چکی تھی اور اس کی اس طرح کی باتیں اس معصوم چڑیا کی روح کو گھائل کرتی جا رہی تھی مگر وہ پھر بھی چپ چاپ اس کی باتیں سنتی چلی جا رہی تھی لیکن سبر کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے پھر ایک دم سے بھڑک اٹھی آپ جا سکتے ہیں اتنا سننا تھا کی مرزا صاحب کے چہرے پر ناغواری نہ جانے کب گسے میں بدل گئی جیب میں ہاتھ مارا اور پیسوں کی ایک گڑی اس کے سامنے پھینک دی یہ لو اپنا معاوجہ تمہارا یہی کام ہے اور تمہاری یہی نوکری ہے تمہاری جررت بھی کیسے ہوئی ایک رنڈی ہو کر میرے سامنے بولنے کی پیسے کا گرور اس کے لہجے میں تھاٹے مار رہا تھا تم ایک توایف ہو اور توایف ہی بنی رہو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے گسہ گرور تنج یہ سب مل کر ایک گھنونا روپ دھارن کیے ہوئے تھے نہ جانے اس سیٹ کو کیا جام کھائے جا رہا تھا کی وہ مسلسل اس لڑکی کی عجمت خریدنے کو ایک احسان کی طراجت آ رہا تھا محروو محروو یہ کیسا سور ہے باہر سے آواز آئی اور آواز دیتی دیتی اندر داخل ہو گئی یہ ساید کوٹھے میں موجود توایفوں کی سردار تھی خیر جو بھی تھی بڑی گسہ دار آواز میں اندر داخل ہوئی سائیڈ میں رکھے سوفے فر سہر کا سریف ترین سیٹ بیٹھا ہوا سگار پیتے ہوئے دھویں سے کمرے میں بدبو فیلا رہا تھا اور بیڑ پر پڑی نوٹوں کی گڑی ہر چیز کو کھلی کتاب کی طرح ثابت کر رہی تھی وہ لڑکی سر جکائے خاموس بیٹھی تھی کی جیسے اسے سانپ سون گیا ہو ایک پل کو خاموسی کا سانپ کمرے میں موجود ہر چیز کو ڈس گیا مگر یہ خاموسی اس عورت کی روبدار آواز نے توڑ دی ارے مرزا صاحب آپ کو منع کیا تھا آپ باہر تصریف لائیں اٹھئے میں اسے سمجھاتی ہوں سیٹ مرزا اپنا سگار ڈشٹ بین میں فیقتے ہوئے گرور بھری مسکراہت لیے اٹھ گئے اور وہ عورت اسے باہر لے گئی دیکھئے سیٹ صاحب یہ لڑکی نہیں ہے پچھلے تین مہینے سے اسے یہاں لایا گیا ہے بیچاری ناکام آسکہ ہے ماسوکہ نبھانے کے چکر میں گھر سے بھاگی تھی اور چار دن لڑکے نے اپنی رنگرلیا منانے کے بعد اسے چھوڑ کر بھاگ گیا یہ میری سونے کی چڑیا ہے آپ جرہ حوصلہ رکھے گسے پر کابو پائیں اور کل سکون سے آئیے باقی سب گھسر پسر تو چلتی رہے گی مگر یہ الفاج اس کے کانوں میں سینک کی طرح گس گئے تھے اور اسے اپنی روح ان لفجوں کے انگاروں پر پکی ہوئی محسوس ہوئی تھوڑی دیر گجری تو وہ عورت اندر آئی اور محروع کے ساتھ بیٹھ گئی جو ساید رو رہی تھی اس کا کاجل آنکھوں سے بہ چکا تھا وہ فوٹ فوٹ کر رونا چاہتی تھی مگر اسے وہاں دلاسہ دینے والا کوئی نہیں تھا اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اب وہ وقت ہے جس وقت میں یہ مالکین مجھ پر کیے گئے اس سارے احسانوں کا بدلہ میری عجمت عجت بیچ کر اتارے گی لہٰذا اس کے سامنے آسو بہانہ بیکار ہے دیکھو محروف مجھے پتا ہے یہ کام تمہارے لئے آسان نہیں ہے مگر سوچو اس کے بینا تمہارے پاس کوئی چارہ ہے بے گیرتی تو تم گھر سے بھاگ کے کر ہی چکی ہو اب بچا کیا ہے تمہارے پاس باپ تمہارا تمہاری اس حرکت سے مر چکا ہے اور تمہارے بھائی یقیناً تمہیں ڈھونڈ کر مار ہی ڈالیں گے یہ کوٹھا ہماری دکان ہے یہ سیٹ ہمارے گراہک ہیں ہم توایف پروڈکٹ ہیں ہمارے کھریداروں کی جیبوں میں ہماری روجی روٹی ہے اور یہ ہی یہاں کی حقیقت ہے پچھلے تین مہینے میں تمہیں کچھ نہیں کہا گیا یہاں کے ماحول میں رچ بس جاؤ اب جرہ گور کرو ساری باتوں پر اور یہ پیسے اٹھا لو یہ تمہاری کمائی ہے تمہیں رکھنا اپنی پہلی کمائی آخری بات ہے رات ساری خیالوں میں کٹی نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی کوئی اثر نہ ہوا کھلی آنکھوں سے روتے روتے صبح ہو چکی تھی وہ رات بھر دیواروں سے باتیں کرتی رہی رات بھر سوچتی رہی بابا میری وجہ سے بیمار ہوئے اور مر گئے بھائی مجھے مار ڈالیں گے اور یہ یقینا نہیں ہے کھاندان میں کوئی نہیں ہے جس کے پاس جایا جائے کوئی راستہ نہیں کوئی گھر نہیں باہر بھیک مانگ لوں گی لیکن کیسے لوگ وہاں بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ بھیڑیے بن چکے ہیں وقت بڑھتا گیا اس نے چائے مانگوائی مگر سوچے مسلسل چاروں طرف سے گھر چکی تھی سام ہوتی جائے گی اور درد کی کندیل روسن ہو جائے گی آج پھر سے اسے گھنگرو پہننے ہوں گے ناچنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹ کی گندی نگاہوں کی تصویر اور اس کی صرافت میں لپٹی جسم کی بھوکی روح کا کھانا بننا پڑے گا اسے یہ سب سوچ کر ڈر لگ رہا تھا تم ایک توایف ہو اور توایف ہی بنو جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا یہ خیال اس کے دماغ میں چوٹ کی طرح لگا اور وہ تڑپ اٹھی یہ کیسی گالی ہے یہ کیسا تانہ ہے کیا میرا وجود یہاں بس اتنا ہی ہے ہاں ہاں بالکل ایک انجانی آواز نے اسے یقین دلا دیا وہ سہم گئی کیا یہ عورتیں جو اپنا آپ بڑی خوشی سے سرعام بیچتی ہیں کیا اسی کو آجادی کہتے ہیں کیا میں ایک توایف ہوں نہیں نہیں میں توایف نہیں ہوں دن بھر وہ یہی سوچتی رہی اور جیسے ہی وہ اٹھ کر چلی وہ دھڑام سے نیچے گر گئی اس کے نتنوں سے خون جاری ہو گیا تھا دماغ کی نصے فٹ گئی تھی اور چائے میں ڈالا گیا جہر بھی کام کر گیا تھا اور تین مہینے کا احسان وہ اپنی جان دے کر دے چکی تھی جاتے جاتے پیسو کی گڑی کے پاس ایک کاغج لکھ کر رکھ گئی اور اس پر لکھا کہ میری طرف سے پیسو کی گڑی اس جاہل سیٹ کو دے دینا یا کسی گریب لڑکی کی سادھی کرا دینا میں توایف ہوں مگر اپنا جسم نہیں بیچ سکتی ہاں اگر میرا دوسرا جنم ہوا تو میں عسق نہیں سوہر تلاس کروں گی میری پیاری عجیز بہنوں کیا اسی کو عسق کہتے ہیں جس باپ نے آپ کو پڑھایا لکھایا اور بری نظروں سے آپ کو بچا کر رکھا کیا وہ عسق نہیں تھا ہاں میں مانتا ہوں جوانی کا ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں گلت بھی صحیح لگتا ہے لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کی طرف سے جوانی کا کڑا امتحان لیا جاتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی بھاگنے کی کیا جرورت ہے اگر آپ کو پسند کی سادھی کرنی ہے تو اپنے ماں باپ سے کہیں اگر آپ کے ماں باپ کو ان کا خاندان اور لڑکا یا لڑکی اچھے لگیں گے تو وہ خود ہی آپ کی سادھی وہاں پر کرا دیں گے اور ماں باپ کو بھی اس بارے میں جرور سوچنا چاہیے کیونکہ پسند سے نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ گھر سے بھاگ جانے سے سو گناہ بہتر ہے میری پیاری بہنوں جاتے جاتے بس میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس معاصرے میں باپ اور بھائی سر اٹھا کر چل سکتے ہیں تو وہ صرف آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکسن میں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں روجانہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد